اچھاں مہرین کب تک سوتی رہو گی؟ ممانی جان نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ہی مجھے آواز دی میں حیران رہ گئی پہلے تو کبھی بھی وہ مجھے اس طرح سے جگانے نہ آئی تھی میں فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی گھڑی پر نظر گئی تو صبح کے ساتھ بج رہے تھے اس وقت ممانی جان کو بھلا مجھ سے کیا کام تھا میں بے دلی کے ساتھ اٹھ کر ہاتھ مو دھو کر باہر نکل آئی وہ بڑے پیار سے میرے سامنے ناشتہ رکھنے لگی ممانی جان کا بدلہ ہوا رویہ مجھے بہت حیرت میں مبدلہ کر رہا تھا پھر وہ کہنے لگی آج تمہارے مامو تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جا رہے ہیں زویا کی شادی ہے نا اس کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے اور تمہارے مامو چاہتے ہیں کہ مہرین کی پسند بہت اچھی ہے اسے ہی میں اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا تو تو جانتی ہے پہلے بھی دو بار زویا کی منگنی ٹوٹ چکی ہے مگر اب میں چاہتی ہوں کہ اتنا اچھا بندوبست کروں کہ زویا کے سسرال والے دیکھ کر دنگ رہ جائیں ممانی جان پہلے تو مجھے کسی بھی خاطر میں نہ لاتی تھی بلکہ ہر بار ہر غلطی کا ذمہ دار مجھے ہی ٹہراتی تھی آج ایسا کونسا انوکھا سورج تلو ہوا تھا کہ ممانی جان مجھے زویا کا سامان لینے کے لیے مامو جان کے ساتھ شہر بھیج رہی تھی ممانی جان کے بدلے تیور مجھے بہت زیادہ حیران کر رہے تھے مامو جان بھی اس وقت فریش ہو کر ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی مامو جان کا چہرہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا ممانی جان بغیر رکے بہت زیادہ بولتی جا رہی تھی میں صرف اور صرف مامو جان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ کچھ بول کیوں نہیں رہے زویا ابھی تک سوئی ہوئی تھی زویا میری ممانی جان کی اکلوتی بیٹی تھی زویا کی پیدائش کے بعد ان کے یہاں کوئی بھی دوسری اولاد نہ ہوئی ہمیشہ ہی میرے مامو اور ممانی کی یہی خواہش تھی کہ ان کے یہاں اور بھی اولاد پیدا ہو مگر خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ ممانی جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی زویا کا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں نہ آ سکا میں نانی جان سے مل کر جانا چاہتی تھی مگر ادھر ادھر دیکھا نانی جان اپنی چار پائی پر نظر نہ آئیں نجانے وہ کہاں چلی گئی تھی ویسے تو وہ صبح صویرے اٹھ کر اپنی چار پائی پر آ کر بیٹھ جاتی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتی رہتی تھی مگر آج نجانے وہ کہاں تھی میرا دل بھی عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو رہا تھا جبکہ ممانی جان بھی مجھے جلدی جلدی تیار ہونے کا بولے جا رہی تھی ممانی جان مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کچھ زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے کہنے لگی کہ ہاں مجھے سامان خریدنے کے لیے کسی بیگ وغیرہ کی ضرورت پڑے گی پس وہ ہی اٹھا رہی ہوں تو وہ کہنے لگی نہیں تمہیں بیگ وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے رکھا کرتی تھی میں سوچنے لگی کہ شاید شہر جا کر مجھے بھی کوئی چیز پسند آ جائے اسی لیے اپنے لیے خرید لوں گی مگر نانی جان مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی جب میں نے ممانی جان سے پوچھا کہ نانی جان کہاں ہیں تو وہ کہنے لگی کہ چھوڑو نانی کو تم جلدی سے اپنے مامو کے ساتھ چلی جاؤ انہیں دیر ہو رہی ہے مامو جان اپنی نظریں زمین میں گاڑے ہوئے تھے میں ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی وہ آہستہ قدموں کے ساتھ چل کر باہر نکل آئے چلتے چلتے ہم لوگ بہت دور نکل آئے تھے مامو جان میرے ساتھ ہی رکشے میں بیٹھے تھے یہ ایک ویران اور سنسان علاقہ تھا جہاں پر مامو جان نے اس رکشے کو رکنے کا کہا تھا میں حیران تھی کہ مامو جان مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں تھوڑی دیر بعد جب پہلی بس آ کر رکی تو مامو جان نے کہا چلو اس میں بیٹھ کر شہر جائیں گے میں ان سے کہنے لگی کہ یہ بس تو مجھے کہیں سے بھی شہر جانے والی نہیں لگ رہی پھر مامو کہنے لگے زیادہ سوال جواب نہ کرو تم چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ جب بس میں چڑھ کر میں ایک سیٹ پر بیٹھی اور مامو جان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تو وہ بس پر سوار ہی نہیں ہوئے اگلے ہی لمحے بس چلنے لگی میں مامو جان کو آوازیں دیتی رہی مگر وہ مجھے جاتا ہوا دیکھتے رہے نہ جانے وہ لوگ مجھے اکیلے اس طرح کہاں بھیج رہے تھے میں بہت ڈھر گئی تھی اور بہت زیادہ گھبرا گئی تھی بس کے ڈرائیور کو رکنے کا بول رہی تھی مگر وہ تو میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا بس میں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے لڑکیوں نے چہرے پر نقاب بندھا ہوا تھا جبکہ مردوں کے سروں پر بھی ایسا ہی ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا یہ کیسے عجیب سے لوگ تھے جن کے بیچ مامو جان نے مجھے بٹھا دیا تھا مجھے بہت اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی میرا دم گھٹنے لگا تھا مگر میں پھر بھی چپ چاپ بیٹھی رہی کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا میں سوچنے لگی جیسے ہی یہ بس پہلے سٹاپ پر رکے گی تو میں فوراں اتر جاؤں گی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بس کوئی عام بس نہیں بلکہ کوئی اور ہی سواری ہے چلتے چلتے اتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر بس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی یوں روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہ چلا میرا نام مہرین ہے اور میں انیس برس کی ہوں میری پیدائش کے وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اببا نے دوسری شادی کر لی یوں وہ گھر میری سوتیلی ماں کا ہو گیا اور میری حیثیت کم ہوتی گئی میرے باپ کے اور بھی جار بچے پیدا ہو گئے تو انہوں نے مجھ پر سے بلکل ہی توجہ ہٹا لی یہ حالات دیکھتے ہوئے میری نانی ہی مجھے پالنے لگی تھی نانی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں یہاں پر ایک مامو تھے اور ایک ممانی تھی اور ایک ان کی بیٹی زویا تھی یوں میں ان سب کے بیچ پلنے لگی یہاں پر حالانکہ گھر کے افراد تو کم ہی تھے لیکن پھر بھی مامی کا رویہ میرے ساتھ بڑا عجیب سا تھا وہ نانی اور مامو کے سامنے تو مجھ سے پیار جتاتی لیکن اکیلے میں وہ میری ذرا بھی پروانہ کرتی اور بات بے بات مجھے ڈانٹ دیتی مجھے ان کا یہ دوہرا رویہ بڑا عجیب سا لگتا تھا اور میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر مامی میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہے میں نے ایک دو بار مامو سے شکایت بھی کی لیکن مامو یہی کہتے کہ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے تھک جاتی ہے ہو سکتا ہے اس نے تھکن کی وجہ سے تمہیں ایسے کہہ دیا ہو تم پریشان مت ہوا کرو تم اپنی مامی کو سمجھنے کی کوشش کرو اسی وجہ سے میں بھی چپ کر گئی اور دوبارہ کبھی مامی کی شکایت مامو سے نہیں کی لیکن نانی سب کچھ جانتی تھی وہ مامی کی ساری چلتر بازیوں سے خوب واقف تھی میں جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی ویسے ویسے نکھر دی جا رہی تھی میرا حسن میری پہچان بن رہا تھا میں اتنی حسین تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جاؤں میری سبز آنکھیں دیکھنے والوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی جبکہ میرے مقابلے میں زویا کا رنگ تھوڑا دبتا ہوا تھا اور اس کے نئے نقش بھی موٹے موٹے تھے وہ مامی پر پڑی تھی جبکہ میں اپنی ماں پر گئی تھی میری ماں اور نانی دونوں ہی بہت خوبصورت خواتین تھی یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا حسن مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا میرے حسن کی وجہ سے ہی مامی مجھ سے بہت خار کھاتی تھی انہیں میرے مقابلے میں زویا کا واجبی سا حسن بہت کھٹکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ زویا کے اوپر اکثر ٹوٹکے آزماتی رہتی کبھی اس کے چہرے پر کوئی ٹوٹکا لگا کر اسے گورا کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی اس کے بالوں میں کچھ لگا کر اس کے بالوں کو گھنا اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتی لیکن مامی کی لاکھ کوششوں کے باوجود زویا کا رنگ ویسے کا ویسا ہی رہا اور اس کے بالوں نے بھی جان نہیں پکڑی جبکہ میں کچھ نہ لگا کر بھی چمکتی تھی جس کی بدولت مامی مجھ سے خار کھانے لگی تھی اور اکثر گھر میں جب بھی کوئی مہمان وغیر آتے تو وہ مجھے سامنے آنے کا نہیں کہتی تھی نہ تو مامی مجھے کسی تقریب میں اپنے ساتھ لے کر جاتی اور نہ ہی کسی کے سامنے ہونے دیتی وہ ہمیشہ زویا کو ہی سجا بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی کوئی شادی ہوتی کوئی فنکشن ہوتا مامی کبھی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے نہ کہتی ان کی یہی کوشش تھی کہ مجھ سے پہلے زویا کا کسی طریقے سے رشتہ پکا ہو جائے یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کسی کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی جبکہ انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں بہت مغرور اور بدمزاج ہوں میں اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی اور اسی وجہ سے میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی مامی کی باتوں پر لوگ یقین کرنے پر مجبور تھے کیونکہ مامی مجھے باہر آنے ہی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتی تھی جس کی بدولت لوگوں کو مامی کی باتیں سچ لگتی تھی اب چونکہ ہم جوان ہو چکے تھے مامی نے زویا کو تو کالج میں داخل کروا دیا تھا حالانکہ اس کا پڑھائی میں کوئی دھیان نہیں لگتا تھا وہ پڑھائی میں بھی بہت کم نمبر لے کر پاس ہوتی تھی جبکہ میں اپنی کلاس کی بہترین سٹونٹس میں شمار ہوتی تھی لیکن مامی نے مجھے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہارے مامو دو دو بچوں کی تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور پھر ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی جلدی شادی کر دوں تم لوگ اپنے گھر بار کی ہو کیا فائدہ جب اتنا پڑھ لے کر ہانڈی چولا ہی کرنا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن مامی نے اپنی اس بات کے برقس زویا کو کالج میں داخل کروا دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ زویا کو اس طرح زمانے کی سمجھ آئے گی وہ بڑی معصوم ہے بھولی بھالی ہے اسے کالج آ کر پتا چلے گا کہ کس طرح تیار ہوتے ہیں کالج میں لڑکیوں کے فیشن کو دیکھ کر شاید وہ بھی زمانے کی طرح ہوشیار ہو جائے لیکن مامی کا یہ رویہ مجھے دل ہی دل میں بہت دکھ دیتا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر گر کر بہت روتی تھی کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھائی میرا شوق تھا نانی نے بھی حالانکہ مامو سے بہت کہا کہ مجھے بھی کالج میں داخلہ کروا دیں لیکن مامو نے مامی والی بات ہی کہی اور مجھے داخلہ نہیں لینے دیا زویا نے اب ایفے کر لیا تھا انہی دنوں گھر میں ایک رشتے کی بات چلنے لگی وہ رشتہ مامی نے زویا کے لیے دیکھا تھا مامی کے دور پرے کے رشتے داروں میں سے کوئی لڑکا تھا جو باہر سے پڑھ کر آیا تھا اور اس کی ماں اپنے خاندان میں ہی لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھی انہیں ایک خوبصورت اور سگھر بہو چاہیے تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر پر اپنے بیٹے کی کامیابی کا ایک فنکشن رکھا جس میں مامی بھی مددو تھی مامی اپنے ساتھ بقاعدہ زویا کو تیار کر کے لے کر گئی اس کے لیے خاص طور پر لباس تیار کروایا گیا اور پارلر سے بڑا ہلکا ہلکا سا میک اپ کروایا گیا سچ پوچھئے تو زویا بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن وہاں پر نہ جانے کیا صورت حال رہی مامی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی زویا نے آ کر اس طرح کی کوئی بات کہی تھی کیونکہ وہ تو ویسے ہی مجھ سے حسد کرتی تھی اور ہمیشہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی ہم دونوں کے درمیان نہ تو کوئی دوستی تھی اور نہ ہی کزنوں والی بے تکلفی تھی ہم گھر میں دو اجنبیوں کی طرح ہی رہتے تھے بس کبھی کبار ضرورت پڑھنے پر ہلکی بھلکی بات چیت کر لیتے تھے مامی اس رشتے کے لیے بہت زیادہ پورٹوش تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس لڑکے اور اس کی ماں کو کھانے کی دعوت پر مددو کرنے کا سوچا اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا مینیو ترتیب دیا میں چونکہ کھانا پکانے میں ماہر تھی اور ہر طرح کا کھانا آسانی سے پکا لیتی تھی اسی لیے میں نے دو دن کچن میں کھپ کر مامی کے منتخب کردہ مینیو کی تیاری کی جبکہ یہ دو دن زویا نے صرف پارڈلر میں ہی گزارے اور اپنے حسن کو لشکارنے کے لیے ہر ترقیب آزمالی ان دو دنوں کی محنت کچھ کچھ تو اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی کہ اس کی جلپ چمکدار اور خوبصورت لگ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ میری طرح نہیں لگ رہی تھی دعوت کافی اچھے طریقے سے انجام پائی مامی نے ان سارے کھانوں کو بنانے کا کریڈٹ زویا کو دے دیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے سسرال والے اس کی بہت تعریف کرتے رہے جبکہ میں دل ہی دل میں دکھی ہوتی رہی کیونکہ اتنی محنت کر کے ذرا سی بھی تعریف میرے حصے میں نہیں آئی اتنے میں لڑکے نے شاید واشروم جانا تھا کہ وہ اٹھ کر باہر آیا تو میں کچن سے نکل رہی تھی ہم دونوں کا سامنا ہوا تو میں اسے سلام کرتی ہوئی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر واشروم سے ہو کر واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا اس کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر ٹھہرے نہیں اور گھر چلے گئے جبکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ رشتہ تیہ نہیں پایا اس کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہوئی لیکن نانی سے پتا چلا تھا کہ اس لڑکے نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا جبکہ نانی کہنے لگی کہ تمہاری مامی نے اسے گول مل جواب دیا اور کہا کہ تم ہمارے گھر مہمان آئی ہوئی ہو جبکہ وہ لڑکا بار بار اس بات پر اسرار کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں پتا کر کے بتایا جائے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہی وجہ تھی کہ تمہاری مامی نے غصے میں آ کر دوبارہ نہ تو ان کا فون اٹھایا اور نہ ہی کوئی بات کی اب وہ ادھر ادھر زویا کے لیے رشتہ دیکھتی پھر رہی ہے نانی کی زبانی جب مجھے یہ ساری تفصیل پتا چلی تو میں بہت حیران ہوئی مامی چاہتی تو میرا رشتہ وہاں پر تیہ کر سکتی تھی جو رشتہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند تھا وہ اگر مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تو میرے لیے بھی ویسا ہی سوچتی لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور اس رشتے والوں کو منع کر دیا اس کے بعد مامی جب بھی کہیں رشتہ دیکھتی تو مجھے کمرے میں بند کر جاتی مجھے یہ بہت برا لگتا لیکن مامی اپنی عادت سے مجبور تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح زویا کا رشتہ تیہ نہیں ہوگا جب تک تم سامنے آتی رہو گی تمہارے آگے زویا کو کوئی نہیں پوچھے گا مامی کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی اور یوں مامی کی کوششوں سے زویا کا رشتہ ایک جگہ پر تیہ ہو ہی گیا اور اب اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی میں نے آج تک زویا کے گھر والوں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے دیکھا تھا لیکن مامی کو پھر بھی اس بات کا دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ کہیں میں اگر لڑکے والوں کے سامنے آگئی یا انہیں پتا چل گیا کہ میں زویا کی کزن ہوں تو کہیں وہ یہ رشتہ ختم ہی نہ کر دیں اور میرا رشتہ نہ مانگ لیں جبکہ مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی تاہم مامی کے وہم کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا تھا آج سے پہلے تو مامی اور مامو ہی شہر جا کر ساری تیاری کرتے تھے یا کبھی زویا ان کے ساتھ چلی جاتی اور اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیتی لیکن آج مامی نے خاص طور پر مجھے مامو کے ساتھ روانہ کر دیا تھا اور کہنے لگیں کہ جا کر اچھی سی شاپنگ کر لو آج تو مامی کا رویہ بھی بہت اچھا تھا اور جس طرح وہ مجھ سے خوش اخلاقی اور محبت سے بات کر رہی تھی میں بہت حیران ہو رہی تھی تاہم میں نے مامی کی اس بات کو جھٹلایا نہیں کیونکہ مجھے بازار سے کچھ چیزیں لینی تھی یہی وجہ تھی کہ میں فوراں تیار ہو گئی تاہم مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ میں آتے ہوئے نانی سے مل کر نہیں آسکی نانی سے مل آتی تو میری ٹینشن ختم ہو جاتی اور میں ان سے اپنے پیسے بھی لے آتی لیکن اب یہی سوچ رہی تھی کہ اگر بازار میں کچھ چیز پسند آ گئی تو میں مامو سے پیسے لے لوں گی لیکن آج تو مامو کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا وہ بڑے خاموش سے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سوچ میں مبتلا ہوں راستے میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ مامی کے برعکس وہ پھر بھی مجھ سے محبت رکھتے تھے اور اکثر میرے ساتھ گھپ شپ لگا لیتے تھے لیکن آج تو ان کا رویہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا میں اپنے ذہن میں ان چیزوں کی لسٹ بنا رہی تھی جو میں نے بازار سے لینی تھی اور اسی سوچ میں گم تھی کہ میں بس میں سوار ہو گئی جبکہ مامو میرے پیچھے ہی تھے لیکن جب میں نے دیکھا تو میں تو سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور مامو بس میں سوار ہی نہیں ہوئے تھے میں ایک دم گھبرا گئی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مامو کو آواز دینے لگی بس میں مامو کہیں بھی دکھائی نہیں دیے بس چل پڑی تھی اور مامو مجھے کھڑکی سے باہر دیکھنے پر سڑک پر کھڑے نظر آئے میں انہیں آوازیں دیتی رہ گئی اور مامو مجھے چپ چاپ دیکھتے رہے میں نے کنڈیکٹر اور ڈرائیور سے بولا کہ بس کو روک دو میرے مامو باہر رہ گئے ہیں لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور بس کو چلائے رکھا اب مجھے احساس ہوا جیسے مامو جان بوجھ کر وہاں رک گئے تھے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مامو نے مجھے اس بس میں کیوں سوار کروا دیا اور اب یہ بس کہاں جا رہی ہے یہ سوچ کر ہی میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ مامو نے مجھے اکیلے کہیں بھیج دیا ہے اور اپنی منزل کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اب میں نے اس بس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس میں عجیب سے لوگ بیٹھے دکھائی دئیے عورتوں نے اپنے مو ڈھکے ہوئے تھے جبکہ ان کی قد و قامت کافی بڑی تھی اس کے علاوہ جو مرد تھے وہ سب کے سب عربی لباس کی طرح لباس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سر کے اوپر کوئی کپڑا بندھا ہوا تھا میں ان سب کو اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور گھبراہٹ کے عالم میں میں کھڑکی کے ساتھ ہی چپک گئی اور اپنے آپ کے گرد چادر اس طرح لپیڑ لی جیسے کہ یہ چادر مجھے ہر آفت سے محفوظ رکھے گی مجھے صحیح معنوں میں اب خوف محسوس ہو رہا تھا نہ جانے یہ بس کہاں جا رہی تھی اور مامو مامی نے یہ میرے ساتھ کیا کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حالانکہ میں نے بس روکنے کے لیے بہت شور ڈالا تھا لیکن نہ تو کنڈیکٹر نے میری بات سنی اور نہ ہی ڈرائیور نے اور تو اور ان مسافروں میں سے بھی کسی نے بس روکنے کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی میری فریاد سنی میں کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پریشانی کے عالم میں میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور میں رونے لگی تاہم اسی طرح روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور اسی طرح آنکھ لگتے ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک میدان میں چلتی جا رہی ہوں اس میدان کی مٹی کا رنگ سرخی مائل تھا اور دور دور تک وہاں پر کوئی آبادی اور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا میں ننگے پاؤں اس میدان میں چلتی جا رہی تھی مجھ پر گھبراہت تاری تھی اور مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا میں کبھی نانی کو آواز دیتی تو کبھی مامو کو اور کبھی مامی کو پکارتی تو کبھی زویا کو لیکن ان میں سے کسی نے میری پکار نہیں سنی جبکہ میں گھبرا رہی تھی اور اسی گھبراہت کے عالم میں بھاگتی جا رہی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ میں گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جاتی ہوں میرے پیر کپڑے اور بال مٹی میں بھڑ چکے تھے اس میدان کی مٹی میرے سارے جسم اور کپڑوں پر لگ چکی تھی جبکہ میں یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی لیکن مجھے کہیں سے بھی کوئی مدد ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسی اثنا میں اچانک مجھے سامنے ایک آنگ جلتی ہوئی دکھائی دی میری آنکھوں میں امید کی کیرن چمکی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میری منزل آ چکی ہو میں بھاگی بھاگی اس آگ کی طرف بڑھتی گئی اور پھر جب اس کے قریب پہنچی تو پھولی سانسوں کے درمیان اس آگ کے پار دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اتنا خوبصورت اور جوان آدمی تھا کہ میں اسے یہاں اس ویرانے میں دیکھ کر حیران ہو گئی وہ بھی میری طرف دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا تم یہاں کیسے یہ تو جنات کا میدان ہے میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی اور رونے لگی اور اسے کہا کہ مجھے میرے مامو نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے میں بہت پریشان ہوں گھر واپس جانا چاہتی ہوں اپنی نانی کے پاس رہنا چاہتی ہوں مجھے کسی طریقے سے واپس بھیج دو میں نے روتے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے تو وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں واپس بھیجوا دوں گا لیکن میں ابھی چلہ کٹ رہا ہوں اور اس چلے کے دوران میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا اسی لئے تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا اس کے کہنے پر میں چپسی ہو گئی اور کچھ دیر بعد اسے کہا ٹھیک ہے کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں مجھے یہاں پر بہت خوف محسوس ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگا میرا چلہ ابھی نو دن کا باقی ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگا میں تمہیں گھر واپس پہنچا دوں گا لیکن اگر اس دوران کوئی اور جنزادہ یہاں سے گزرا تو میں تمہارے لئے اس سے مدد مانگ لوں گا اس آدمی نے کہا تو میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کہا کہ کوئی اور جنزادہ مطلب کیا تم بھی جنزادے ہو میرے سوال کے جواب میں اس نے ہاں میں سر ہلا دیا جبکہ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس کی طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر اسی طرح وہاں پر بے ہوش ہو کر گر گئی جیسے ہی میں بے ہوش ہو کر گری ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے اٹ گرد دیکھا تو میں ابھی بھی اسی بس میں موجود تھی اور بس چلتی جا رہی تھی لیکن اب ایک بہت عجیب بات ہوئی تھی اور وہ یہ کہ بس میں صرف ایک ڈرائیور ہی باقی بچا تھا باقی سب کہاں گئے اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا نہ جانے بس کہیں پر رکی تھی یا وہ ایسے ہی چلتی بس میں سے اتر گئے میں حیران تھی اور میں خوف کے مارے ساری خالی بس کو دیکھ رہی تھی مجھے گھبراہٹ کے مارے پسینہ آ رہا تھا میرا حلق خوشک ہو چکا تھا میں نے تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرنے کی کوشش کی اور اس ڈرائیور سے کہا مجھے بھی بس سے اترنا ہے مجھے بس سے اتار دو میری بات سن کر اس ڈرائیور نے گردن پیچھے گھومائی اور بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی اس کی آنکھیں لال سرخ تھی اور اس کے چہرے پر بڑی بے خوفی اور وحشت تھی میں گھبرا کر پچھلی سیٹوں پر چلی گئی اور گھرکی سے باہر دیکھنے لگی تھی یہ سارا راستہ انجان تھا یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی نہ تو کوئی درخت نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر مجھے سڑک پر کوئی اور گاڑی یا بس چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے خود کو تسلی دینے لگی تاہم مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ میں کسی بڑی مسئیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں یہاں پر نہ جانے اور کتنا وقت گزر گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور پھر ایک جگہ پر جا کر بس رک گئی میں نے خوشی سے بس کے باہر کھڑکی میں سے جھانکا تو دور دور تک وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی ایک خالی اور چٹیل میدان مجھے نظر آ رہا تھا میرا دل پریشان ہو کر رہ گیا میں جیسے ہی ڈرائیور کی طرف مڑی تو دیکھا کہ وہ ڈرائیور اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھا میں حقہ بکہ رہ گئی یہ کہاں گیا میں نے کھڑکیوں میں سے باہر جھانکنا شروع کر دیا میں نے اس سے بس کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور دور دور تک دیکھنے کی کوشش کی لیکن سوائے اس میدان کے مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسوا گئے میں وہی پر بیٹھ کر رونے لگی نہ جانے مامو اور مامی نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا جو یوں مجھے یہاں پر اس طرح بے یاروں مددگار بھیج دیا نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی طرح وہاں پر بیٹھ کر روتی رہی وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا میں تو صبح کے وقت گھر سے نکلی تھی لیکن اتنے گھنٹے بس میں گزارنے کی باوجود اب بھی دن تھا اور سورج پورے اروج پر تھا میں حمد جمع کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طرف کو چلنے لگی اس میدان میں چلتے چلتے میں کافی آگے تک آ گئی تھی لیکن مجھے ابھی بھی وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے اپنا خواب یاد آیا جو میں نے چلتی ہوئی بس کے دوران دیکھا تھا تو میرے پورے وجود پر ایک خوف داری ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس خواب کا کوئی نہ کوئی تعلق اس میدان کے ساتھ ضرور ہے یہی سوچ کر میری رفتار آہستہ ہو گئی اور میرے پورے وجود میں بے چینی سی پھیل گئی میں آگے بڑھنے سے گھبرا رہی تھی اگر تو میرا خواب سچا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میں اس وقت جننات کے میدان میں موجود ہوں شاید آگے جا کر مجھے وہ جن زیادہ بھی مل ہی جاتا یہی سوچ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی لیکن یہاں پر رکے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ شاید اگر میں ساری زندگی بھی یہی پر بیٹھی رہتی تو کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچ باتی بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں سے کوئی مدد مل ہی جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مامو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا مامی تو پرائی تھی لیکن مامو تو اپنے تھے آخر انہیں ایک بار بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میں ان کی سگی بھانجی تھی اور وہ قیامت کے دن میری ماں کو کیا مو دکھائیں گے آخر انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ان کے ہاتھوں میں ہی پل کر جوان ہوئی ہوں ان کی اپنی اولاد کی طرح نہ جانے وہ میرے کس گناہ کی پاداش میں مجھے یہاں پر اس ویرانے میں چھوڑ گئے میں نے کچھ تیر رونے کے بعد ہاتھوں کی پشت سے اپنے آسو صاف کیے اور اٹھ کر دوبارہ ایک سمت میں چلنا شروع کر دیا میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اب یا آر ہوگا یا پار ہوگا اگر مدد نہ ملی تو شاید اسی ویران میدان میں میں مر جاؤں گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں گئی چل چل کر اب میں تھک چکی تھی میری ٹانگوں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا لیکن نہ جانے یہ کتنا بڑا میدان تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور کہیں پر مجھے آبادی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے میں دوبارہ سے زمین پر بیٹھ گئی اور اوپر آسمان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے اللہ میری فریاد سن کر فوراں مدد کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دے گا کچھ دیر دل ہی دل میں اللہ تعالی سے مدد مانگتی رہی دعا کرتی رہی اور پھر جب تھوڑی سی حمد بنی تو دوبارہ اٹھ کر اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا اب میرا حلق خوشک ہو چکا تھا اور اس میں کانٹیں اگ گئے تھے اس وقت پانی کی شدید طلب تھی لیکن ارڈ گرڈ گئی پر مجھے پانی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں بار بار تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرنے کی کوشش کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر مجھے دور ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی اس کٹیا میں ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا تھا جو دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا میں بہت خوش ہوئی اور دیوانہ وار اس کی سمت بھاگنے لگی حالانکہ بھاگنے کے لیے میری حمد بہت کم تھی لیکن پھر بھی میں بھاگتی بھاگتی اس کٹیا کے قریب پہنچ گئی یہ صرف چار دیواری بنی ہوئی تھی اور وہ بھی بہت کم انچائی پر تھی مجھے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا سامنے مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی جو مجھے اس روشن دن میں بھی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی میں فوراں اندر آئی لیکن اس کمرے میں جانے سے پہلے میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی شاید حمد ختم ہو گئی تھی یا پھر منزل پر پہنچ کر سکون آ گیا تھا جانے کتنا وقت میں بے ہوش رہی اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہی خواب والا نوجوان تھا جو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں ایک دم حیرت کے مارے اس کی طرف دیکھنے لگی وہ مجھے اس طرح دیکھتا پا کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا یقیناً تم نے مجھے پہلے خواب میں دیکھا ہوگا اس کی بات سن کر میں نے فوراں سر ہلا دیا اور پوچھا تمہیں کیسے یہ معلوم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر چلہ کٹ رہا تھا میں اپنے دھیان میں مگن تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی آیا ہے لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی اور میں دوبارہ چلہ کٹنے میں مصروف ہو گیا اور اب تمہیں جب میں نے یہاں پر دیکھا تو مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا تم یقیناً یہاں پر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اس نے پوچھا تو میں نے فوراں ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا میں یہاں پر ایک مصیبت میں پھنس چکی ہوں میرے مامو مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر وہ افسوس سے سر ہلانے لگا اور کہنے لگا تمہارے مامو نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے بہرحال میں تمہاری مدد ضرور کروں گا یہ جنات کی دنیا ہے اور یہ جنات کا میدان ہے میں ایک جن زادہ ہوں اور اس چھوٹی سی کٹیاں میں رہتا ہوں میرے کچھ کام تھے جو ادھورے تھے جنہیں میں نے یہاں پر بیٹھ کر مکمل کرنا تھا لیکن خیر اب میں تمہیں تمہارے گھر کے باہر پہنچا دوں تو پھر ہی انہیں مکمل کروں گا اس نے بڑے آہستہ اور نرمی بھرے انداز میں کہا کہ میں بجائے اس سے خوفزدہ ہونے کے اس کی ممنون ہو گئی اور فوراں اسے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی میری بات سن کر وہ ہز دیا اور کہنے لگا یہ تم پر احسان نہیں ہوگا بلکہ تمہاری مدد ہوگی اور مجھے جب بھی کبھی موقع ملتا ہے میں اسی طرح مدد کر دیتا ہوں تم فکر مت کرو میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کمرے میں چلا گیا وہ شاید اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ میں وہی پر بیٹھی رہی کیونکہ مجھے اس کا انتظار کرنا ہی تھا اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی مدد موجود نہیں تھی اور جب تک وہ مجھے چھوڑ کرنا آتا مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملنا تھا اسی لئے میں مجبور تھی کہ اس پر بھروسہ کرتی اور اس کا انتظار کرتی جانے کتنی دیر وہ اسی کام میں مصروف رہا میں تو اس دن پر حیران تھی کہ یہاں ابھی تک شام ہی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک ویسے ہی روشن دن طلوع تھا حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے گھر سے نکلے ہوئے ایک دن سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر شام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کافی دیر کے بعد جب وہ اندر سے نکلا تو مجھے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر چونک گیا اور کہنے لگا ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو پھر ایک دم شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں میں اپنی الجھن میں گریفتار تھا تمہیں آرام کرنے کا کہہ کر نہیں گیا اور نہ ہی کچھ بتا کر گیا بہرحال ابھی تم کچھ دیر آرام کر لو پھر تب تک میرا بھی کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس پہنچا دوں گا لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے میں یہی پر ٹھیک ہوں تم اپنا کام مکمل کر لو تو ہم چلتے ہیں میرے اجلت میں کہنے پر اس نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا گھبراو نہیں ہم جنزادے ہیں ہم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور تم بے فکر رہو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ گھر تک پہنچا دوں گا اس کے نرمی سے کہنے پر مجھے کچھ خاصلہ ہوا تہم میں ابھی بھی اندر جا کر آرام کرنے کے لئے رضا مند نہیں ہوئی تھی وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر جب وہ فارغ ہو کر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ چلو اب میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے ہی اس کٹیا سے باہر نکل آئی باہر اب بھی ویسا ہی میدان تھا اور دور دور تک کہیں پر نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی سواری تھی میں نے اس سے پوچھا بھی کہ ہم یہاں سے کیسے جائیں گے تو کہنے لگا تم فکر مت کرو مجھے سارے خفیہ راستوں کا پتہ ہے میں تمہیں لے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا ہو اور اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولنے کے لئے کہا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی سڑک کے کنارے کھڑی تھی جہاں پر اس بس نے مجھے اتارا تھا میں نے حیرانی سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ وہی سڑک ہے جہاں پر تم بس سے اتری تھی اب ہمیں یہاں سے دوسری بس لینی ہوگی اور پھر اسی کے ذریعے ہم تمہارے گھر پہنچیں گے اس کے کہنے پر میں وہی کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی لیکن یہ انتظار زیادہ دیر نہیں رہا کچھ دیر کے بعد ہی دور سے بس آتی دکھائی دی اور پھر ہم دونوں ہی اس میں سوار ہو گئے اس بس میں بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل اسی ہلیے کے تھے جیسے دوسری بس میں تھے تاہم اب میں جانتی تھی کہ یہ بس جننات کی بس ہے اور یہ سب جنزادے اور جنزادیاں ہیں مجھے ان سے خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن عجیب گھبراہت اور بیچینی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ابھی تو ویسے بھی مجھے گھر جانے کی جلدی تھی اسی وجہ سے مجھے اس جنزادے پر بھروسہ کرنا ہی تھا اور پھر اس بس میں بھی کتنے گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب میں اس علاقے میں اتری جہاں سے مامو نے مجھے بس میں سوار کروایا تھا تو میں نے بڑی مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میری نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ ہس دیا اور کہنے لگا کہ تم بات بات پر احسان مندی سے میری طرف دیکھتی ہو ایسے مت کرو بھلائی اور مدد کے لیے ہی تو موجود ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف کو چل پڑا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی اب مجھے کچھ کچھ راستے کی سمجھ آ رہی تھی مامو مجھے اس میدان میں لے کر آئے تھے میں راستہ پہچاننے لگی تھی اس کے پیچھے کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ یہ سڑک میرے گھر کے قریب ہی جاتی تھی میں خوشی سے چہک اٹھی اور اسے کہنے لگی ارے میرا گھر تو قریب آ گیا اب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی میں نے خوشی سے چہکتے لہجے میں اسے کہا تو وہ مسکرا دیا اب بھی وہ مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تقریباً بھاگ رہی تھی کچھ دیر کے بعد ہی وہ مجھے میرے محلے میں لے آیا اور پھر کہنے لگا اب میں واپس جاتا ہوں کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے بہت سارے کام پڑے ہیں لیکن تم اپنا خیال رکھنا اور اگر کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار دل میں مجھے پکار لینا میں آ جاؤں گا اس نے یہ کہتے ہوئے بڑی گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی جبکہ میں بدلے میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی اور اسے صرف اتنا ہی کہا کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا وہ خاموشی سے وہاں پر کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا اس کے جانے پر مجھے کیا ہوا میرا دل ایک دم بہت اداس ہو گیا تھا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کو روک لوں جس طرح اس نے میری مدد کی اور پھر مجھے وہاں سے بحفاظت گھر تک پہنچایا میں شاید ساری زندگی بھی اس کی غلام بن کر رہوں تو اس کا احسان نہیں چکا سکتی تھی لیکن میں اسے روک نہیں پائی اس وقت مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اور میں جا کر ماموں کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا اسی لیے جیسے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوا تو میں فوراں گھر کی طرف مڑ گئی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی گھر میں بڑی عجیب سی ویرانی تھی اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر موت کا سنناٹا پھیلا ہوا ہے میرا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ مجھے نانی کا خیال آیا تھا اگر نانی کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی ماموں کو معاف نہیں کروں گی میں دل ہی دل میں سوچتی ہوئی آگے بڑھی تو دیکھا نانی سامنے ہی برامدے میں رکھے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی میں فوراں ان کی طرف بڑھی اور انہیں پکارا نانی نانی یہ دیکھو میں آ گئی نانی نے جب میری آواز سنی تو فوراں سر اٹھا کر مجھے دیکھا مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگی میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی میں کتنی اداس تھی کتنی پریشان تھی تو کہاں پر چلی گئی تھی نانی مسلسل مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے روتی چلی جا رہی تھی اور میں تو انہیں بس تسلی دینے کی خاطر یہی کہتی رہی نانی اب میں آ گئی ہوں آپ پریشان مت ہونا اتنی دیر میں مامی اندر کمرے سے نکل آئیں اور مجھے دیکھ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ ایک دم واپس کمرے میں مر گئیں دوبارہ مامی کے ساتھ مامو بھی کمرے سے باہر نکلے اور وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے جبکہ مامو کو دیکھ کر مجھے وہ سب یاد آ گیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی مامو کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو میں نے انہیں کہا مجھے واپس دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں نا جبکہ آپ نے تو مجھے مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میرے یہ کہنے پر نانی میری طرف حیرانی سے دیکھ کر پوچھنے لگی ایسا کیوں کہہ رہی ہو جبکہ تم تو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی نانی نے باری باری مجھے اور مامو کو حیرانی سے دیکھا جبکہ نانی کی بات سن کر میں خود حیرت زدہ رہ گئی کہ مامو نے میرے بارے میں یہ کیا کہانی پھیلا رکھی ہے میں نانی کی طرف مڑی اور انہیں کہنے لگی نانی یہ سب جھوٹ ہے مامو نے آپ کو غلط بتایا ہے مامو تو مجھے جنات کی بس میں بٹھائے تھے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا میں نے نانی کو وہ سب کچھ بتا دیا نانی سن کر بہت دکھی ہوئی اور مامو کو دیکھ کر کہنے لگی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی تو اس بچی کے ساتھ ظلم میں اس حد تک گر جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا جبکہ مامو اور مامی اس وقت شرمندہ نظر آ رہے تھے لیکن ان دونوں میں اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی نانی کہنے لگی مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ زویا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اسے تم دونوں کے گناہوں کی سزا ملی ہے تم لوگوں نے اس یتیم بچی کا خیال نہیں کیا تو پھر تمہاری اپنی اولاد کیسے خوش رہ سکتی تھی اب دیکھ لو جیسا کرنا ویسا بھرنا اب ساری زندگی اس پچتاوے کے ساتھ جیتے رہنا نانی نے نفرت بھرے لہجے میں مامو اور مامی کو مخاطب کر کے کہا تو میں چونک اٹھی اور نانی سے پوچھا نانی زویا کے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے فکر مندی سے دریافت کیا تو نانی کہنے لگی کہ اس عورت نے صرف اس لیے تجھے جنات کی دنیا میں بھیج دیا تھا تاکہ اس کی بیٹی کی شادی سکون سے ہو سکے اور اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے لیکن پھر بھی جس دن زویا کی شادی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی پتا چلا کہ دلہا گھر سے بھاگ گیا ہے اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا لیکن اپنی ماں کے مجبور کرنے پر وہ اس شادی کے لیے رضا مند ہو گیا تاہم اس کا دل اس شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا اسی لیے شادی سے ایک دن پہلے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا زویا کے اوپر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی اور اس نے اسی وقت خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں بروقت پتا چل گیا تو ہم اسے اسپتال لے کر گئے اس کی جان تو بچ گئی تاہم اس کے ذہن پر اس واقعے کا بہت اثر ہوا ہے اور وہ پاگل سی ہو گئی ہے اگر ہستی ہے تو ہستی ہی رہتی ہے روتی ہے تو روتی ہی رہتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ اسے اپنا خیال ہے بس اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے اس کے ماں باپ اور میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر آئے پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارے لیکن اب وہ پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو رہی نانی نے بڑی دکھ بھری کیفیت میں بتایا یہ باتیں سن کر میں خود بھی بہت دکھی ہو گئی تھی کچھ بھی تھا زویا میری کزن تھی اور وہ ہستی کھیلتی جوان لڑکی تھی مامو مامی کے گناہوں کی سزا اسے ملی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا پھر میں ایک خیال سے چونک اٹھی میں جب اس گھر سے گئی تھی تو زویا کی شادی میں ابھی بھی ایک ہفتہ رہتا تھا اور نانی نے اتنے سارے واقعات بیان کر دیئے مجھے تو وقت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا اور یہی بات میں نے نانی سے پوچھی کہ نانی اس ساری بات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس گھر سے گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے بیتابی سے نانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی تم دو ماہ کے بعد واپس آئی ہو نانی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات سچ ہے اور یہی بات میں نے نانی سے کہہ دی کہ وہاں تو مجھے وقت کا بلکل اندازہ نہیں ہوا تھا اور آپ دو ماہ کہہ رہی ہیں تو نانی کہنے لگی ہاں میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں تم دو ماہ کے بعد واپس آئی ہو جاؤ جا کر بہن سے مل لو شاید تمہیں دیکھ کر وہ کچھ نارمل ہو جائے اور واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے نانی نے مجھ سے کہا تو میں سر ہلاتی ہوئی زویا کے کمرے کی طرف آ گئی اس وقت زویا کی حالت بہت بری تھی اور اس کا کمرہ بند رہنے کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھول دیا کھڑکی سے پردے ہٹائے تو اس نے غصہ کیا لیکن مجھے سامنے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ اسے دلاسہ دینے لگی مجھے دیکھ کر وہ ایک دم میرے گلے لگ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر ایک دم میرے آگے ہاتھ چھوڑ دی اور کہنے لگی مجھے اور امہ اببہ کو ماف کر دو ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور دیکھو قدرت نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا میں مسلسل پچتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں میں جانتی تھی میری امہ کا کیا منصوبہ تھا لیکن میں تمہیں نہیں بتا پائی میں بھی خود غرض ہو گئی تھی اور ہمیشہ تم سے حسد کر دی رہی مجھے ماف کر دو زویا نے بڑے پن سے مجھ سے مافی مانگی تو میں نے بھی بڑا پن دکھاتے ہوئے اسے ماف کر دیا اور گلے لگا لیا اس واقعے کو اب ایک ماہ گزر چکا ہے زویا اب پہلے سے کافی بہتر ہے وہ اب میرے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی ہے ہم دونوں سارا دن شراتے کرتے ہیں جبکہ مامی اب بھی شرمندہ سی نظر آتی ہیں حالانکہ ان کے مافی مانگنے پر میں نے انہیں بھی کھلے دل سے ماف کر دیا تھا لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں مجھے شرمندگی دکھائی دیتی ہے آج شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک فقیر کی صدا بلند ہوئی میں فوراں اٹھ کر دروازے کی طرف آئی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی جنزادہ موجود تھا اسے دیکھ کر میں ایک دم خوش ہو گئی اور وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا میں صرف تمہاری خبر معلوم کرنے کے لیے آیا تھا اب تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر مطمئن ہوں پھر بھی اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو یاد کر لینا اس کے کہنے پر میں مطمئن سی مسکرادی اور چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی وہ بھی مسکراتا ہوا مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا میرے دل کو یقین تھا کہ میں جب بھی اسے پکاروں گی وہ ضرور آئے گا